اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی افقہ قولی تین چیزیں میں نے آپ کو بتائیں تھی کہ بچوں کو responsible بنانے کے لیے جو important ہیں ایک تو limits وہ کیسے set کی جائیں دوسرا choices وہ ان کو کیسے دی جائیں ان دو کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور next جو ہمارا session ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے consequences کیسے دیے جائیں کیونکہ یہ تین چیزیں اگر آپ کو سمجھ آگئی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت سے کام کر سکیں گے so limits and choices بچوں کے لیے کیا ہوتی ہے actually ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے ہم بہت سے sessions attend کر لیتے ہیں ہمیں بہت سی باتیں پتا چل جاتی ہیں اور classroom environment میں بیٹھ کر ہم وہ چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم اس practical situation میں جاتے ہیں we end up making same mistakes اور مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بچے کا مسئلہ جو ہوتا ہے نا اس کو ہم اپنا مسئلہ بناتے ہیں بچے کے مسئلے کو آپ نے اپنا مسئلہ نہیں بنانا اس کو بچے کا مسئلہ رہنے دینا ہے تب وہ بچہ اس کو solve کرنا سیکھے گا ہماری نا ایک blurred line ہے ہم indecisive ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتی میرے بچے ٹی وی دیکھیں لیکن ہم ہی cartoon لگا کے دے رہے ہیں ہم ہی ان کو cable provide کر رہے ہیں ہم ہی ایک اچھی screen لا رہے ہیں latest screen اپنے گھر میں لگا رہے ہیں جو کہ بچوں کے لیے tempting ہو جاتی ہے ہماری نا خود decision میں clarity نہیں ہوتی اسی طرح دیکھیں کہ ہمیں guilt بہت جلدی ہوتا ہے جب بھی بچہ کوئی کام کرتا ہے میں کہتے ہیں اچھا مطلب میرا بچہ deprived نہ رہ جائے باقی سب کو سب کچھ مل جائے گا میرے بچے کو یہ نہیں ملے گا یہ چیز بھی ہمارے لیے بہت بڑی killer ہے پھر insecure ہو جاتے ہیں جیسے بچے نے ایک جملہ بولا کہ you don't love me یا باقی بچوں کی ماں تو بہت کچھ الاؤ کر دیتی ہیں پھر وہی لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید میں بہت strict ہوں شاید مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمارا جو اپنا childhood background ہے اس کا بہت زیادہ impact ہوتا ہے مثلا اگر ہم ہمارے ساتھ کسی نے سختی کی تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں problems ہوئے کئی دفعہ problems بھی ہو سکتے ہیں تو ہم نے اب سوچ لیا کہ نہیں میں نے سختی نہیں کرنی یا میں بھی ٹی وی دیکھتی تھی میں بھی فلمیں دیکھتی تھی میں بھی fashion کرتی تھی تو میں بھی تو ٹھیک ہو گئی ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں جب وہ ہم سے کوئی بات share کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف اپنی ایک emotional bonding بنا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو ہر چیز پر foreign solution دینا شروع کر دیتے ہیں مثلا اپنے school کے کوئی بات بتاتے ہیں تم نے ایسے نہیں بیٹھنا تھا تم نے ایسے نہیں کھڑے ہونا تھا تم نے یہ کیوں کرنا شروع کر دیا آپ صرف سن لیں بات آپ صرف ان کے ساتھ emotionally attached ہو جائیں کہ اوہ اچھا اطلب آپ کو برا لگا ہوگا اچھا آپ کو غصہ آیا اچھا ٹیچر نے آپ کو ڈانٹا تو آپ کو ڈر لگا آپ sad ہوئے اچھا آپ copy بھول گئے تھے اب بچے نے کہا ماں میں گھر گیا تو مجھے یاد ہے copy تو میری table پہ رہ گی تھی تو صرف یہ کہیں کہ اوہ اچھا how did you feel i hope کہ آپ کو problem نہیں ہوئی ہو بس اتنی سی بات کہنے کی ضرورت ہے ہم فوراں اس کو کہتے ہیں تمہیں پہلے بتایا تھا bag میں copy رکھو میرا مسئلہ نہیں ہے ماں کا مسئلہ ہے اور وہ اس کو own نہیں کرتے اور ہماری جو guilt ہے نا یہ ہمیں خود نیگ کرتی ہے سارا دن ہم دکھی بیٹھے رہتے ہیں ہماری جو insecurity ہے وہ ہی ہمیں bug کر رہی ہوتی ہے اور ایک یہ جو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ لوگ میری parenting کو کیسے assess کر رہے ہیں میرے husband بھی assess کر رہے ہیں میرے in-laws بھی کر رہے ہیں میرا mecca بھی کر رہا ہے پھر میں باہر جس social circle میں move کرتی ہوں وہ بھی میرے بچے کو assess کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ میں اچھی ماں ہوں کہ نہیں ہوں تو یہ جب ہم baggage اپنا لیتے ہیں نا تو ساری responsibility ہم اپنے پر لے آتے ہیں لیکن کنی دفعہ ہم نہیں کر رہے تھے لوگ assess کر رہے تھے نا آپ کو compare کر رہے تھے کہ فلانے کے بچے کو تو اس age میں یہ آ گیا مثلا بتانے کا مطلب یہ تک آپ کے بچے کو کچھ دیا تھا تو کوئی بات نہیں کرنے دیں میری بیٹی last week آپ کے بہت ہوئی کہ میری بڑے بیٹے کی teachers نے بیٹی کو بہت کچھ سائز کیا کہ آپ ان کی بہنیں اور آپ کو اس کے لیے standards پر پورا ندھر تو وہ روئی کہ مجھے کیوں اس طرح کرتے ہیں میں نے کہا کوئی باتیں بیٹا پہنچوں ہوں گے برابر نہیں آتی بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تین کو میں پڑھا رہی ہو تو ایک کو میں کہہ رہی نہیں بیٹا تم فیل ہو جاؤ دو کو میں نے سکھا دیا کہ آپ سکول میں کلاس میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں اور ایک بچے کو میں نے کہا بیٹا کلاس میں جا کے تم چھلانگیں لگانا یہ تو ایک کومن سینس کی بات ہے کہ ہم ایسے نہیں کرتے تو دوسرے لوگوں کا pressure ہمیں اپنے اوپر سے ہٹانا پڑے گا لوگ کہیں گے یہ جو selfless love ہمارا ہے بہت زیادہ چلتا ہے نا بیٹا مجھے تم سے واقعی بہت زیادہ پیار ہے اور اس پیار کی وجہ سے تمہیں میں کوئی problem نہیں دوں گی تم آرام سے تھوڑے دیر computer پہ game کھیلو پھر تم اپنا کوئی pizza یا burger order کرو پھر تم آرام سے سو جاؤ میں ہوں نا میری ممتہ مجھے بتاتی ہے کہ تمہارے سارے مسئلے میرے مسئلے ہیں مجھے بھوک نہیں لگنی چاہیے مجھے نیند نہیں آنی چاہیے اور میں تمہارے سارے مسئلے حل کروں گی جب ہم اس attitude کے ساتھ رہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکیں گے آپ کو ان میں سے کچھ چیزوں کو مضبوطی سے clarity کے ساتھ deal کرنا ہے اور انشاءاللہ آج ہم اس پہ detail میں بات کریں گے اب دیکھیں جو limits ہوتی ہیں نا یہ بڑی healthy چیز ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن پارٹ میں جہاں جہاں کوئی important احکامات آئیں اہم احکامات آئیں ہیں وہاں پہ ہمیں احساس دلایا اس بات کا جیسے سورہ نسا میں آیت نمبر 13 میں آتا ہے تل کا حدود اللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی حدود ہیں وَمَنْ يُتِيَ اللَّهَ وَرْرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ الْجَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور جو کہ اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی وہ جنت میں داخل ہوگا جس کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں اس میں ہمیشہ رہے گا اور یہی عظیم کامیابی ہے یعنی limit سیٹ کرنا یا کسی کو limit بتانا کہ تمہاری یہ limit ہے تم یہ کر سکتے ہو اس سے آگے نہیں کر سکتے کوئی آپ ظلم نہیں کر رہے کوئی آپ گناہ نہیں کر رہے لیکن ہمیں ارد گرد کے لوگ یہ احساس دلاتے ہیں اب تم اتنی بھی ظالم مانا بنو اب تم اتنی بھی structured مانا بنو اور وہی لوگ کئی دفعہ واپس آ کر ہمیں ہی بتاتے ہیں جب ہم ان کی بات سن کے کوئی کام نہیں کرتے پھر کہتے ہیں دیکھو تمہارا بچہ یہ کر رہا ہے اس کو تم روکتی نہیں ہو تو آپ خود ہی confused ہو جاتے ہیں کہ جب میں ان کی بات سن کے کوئی کام کرتی ہوں ڈانٹی ہوں یا limit سیٹ کرتی ہوں تو وہ بھی ان کو اچھا نہیں لگتا جب میں limit نہیں سیٹ کرتی تو وہ بھی ان کو نہیں اچھا لگتا سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ جو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ نے بچوں کے issue کو بچوں کی responsibility بنا دینا ہے وہ آپ کیسے کریں گے چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ کا بچہ باہر کھیلتا ہے neighbor کے ساتھ اب neighbor کے بچے کے ساتھ وہ کھیل رہے اور اس کی لڑائی ہوگی تو انہوں لڑ پڑے وہ یہ روتا ہے وہ آپ کے پاس آیا کہ جی وہ جو احمد ہے نا ماما ساتھ والے گھر میں اس نے مجھے بڑی زور سے مارا ہے آپ کا پہلا reaction کیا ہوگا اس آئے گا پھر آپ کیا کہیں گے تم نے نہیں اس کو مارا تم نے نہیں اس کو مارا پھر آپ کیا کہیں گے آپ نے کیا کیا تھا پھر اس کی ابھی سے شہر کریں گے exactly پھر ہم اس کی امی سے شکایت کریں گے اور ہمیں یہ بھی خیال بار بار ہانٹ کرے گا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے میرے بچے کے بارے میں کہ شاید میں نے اس کی تربیہ ٹھیک نہیں کی اب ہم ایک اگلا سینیریو دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس بچہ آیا تو پہلی چیز آپ کو کیا کرنی چاہیے یہاں پر آپ کو بالکل matter of fact یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کی کیوں لڑائی ہوئی آپ نے صرف مسئلہ اس سے پوچھا وہ آپ کو چاہے بتا رہا ہے اس نے یہ کیا وہ کیا میں اس کو روک رہا تھا اس نے مجھے مارا اور پھر میں نے بھی اس کو مارا اچھا اکثر بچے جب بتاتے ہیں تو اپنا قصور زیادہ نہیں بتاتے ہیں دوسرے کی بات زیادہ بتاتے ہیں لیکن آپ اسے پوچھیں گی کہ کیا آپ approve کرتے ہیں جو behavior آپ نے دیا آپ کو لگتا ہے آپ نے صحیح behavior دیا بے شک بچہ justify کرتا ہے لیکن آپ اپنے بچے کو اپنے behavior پر focus کرنا سکھاتے ہیں کیونکہ ہمارا بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے behavior پر focus کرنا نہیں سکھاتے ہم اس کو یہ بتاتے ہیں بیٹا تم تو بہت اچھے ہو حالانکہ مجھے پتا ہے کہ وہ گھر میں بہن بھائیوں سے بھی کتنا لڑتا ہے مجھے بھی کتنا تنگ کرتا ہے لیکن ہم اس وقت اس کو فوراں satisfy کرنے کے لیے اور وہی بات یہ احساس دلانے کے لیے کہ ساری دنیا تمہیں کچھ بھی کہہ لے میں تو تمہاری ماں ہوں نا میں تو تم سے بہت پیار کرتی ہوں کہتے ہیں کہ بہت لوگ خراب ہیں عجیب و غریب لوگ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی حالانکہ آپ کا بچہ بھی گھر میں کئی دفعہ ایسا ہی کام کر رہا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اسی نے وہ لڑائی initiate کیوں آپ صرف اس کو اس کے behavior کی طرف اشارہ کرتے ہیں آپ نے تو سوچا کہ چلو مجھے غصہ آیا لیکن میں ابھی اس سے بات نہیں کروں گی اب اس کی اممہ آگئی ہے آپ کے پاس اور انہوں نے آکے کہا کہ جی آپ کا بیٹا بہت بتمیز ہے آپ اسے سمجھائیں میں زیادہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی لیکن وہ بتمیزی کرتا ہے کیا کہیں گی آپ مارا تو آپ کے بیٹے نہیں ہے میرا بیٹا تو روتا ہوا ہے وہ کہہ رہی نہیں میرا بھی روتا ہوا گیا ہے آپ کے بیٹے نے گالی دی تھی پھر آپ کیا کہیں گی معاملہ ختم کرنے کے لیے آپ اسے کہتے ہیں میں اسے سمجھا دوں گی ان سے پوچھے گے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا کہ کس چیز پر شروع ہوا کیا انہوں نے اس کو resolve انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کچھ کیا تھا میرا بچوں کو خود کرنا چاہتا ہے جب آپ یہ سارے solution اس وقت سوچ رہی ہیں تو بچہ تو آرام سے اپنے کمرے میں enjoy کر رہا ہے and this is becoming your issue اور آپ اس issue کے لیے پریشان ہیں آپ کے جب husband گھر آتے ہیں آپ ان سے بھی discuss کرتی ہیں کھانا بناتے ہوئے بھی آپ کو غصہ آ رہا ہے آپ باقی بہن بھائیوں کے سامنے بھی کر رہی ہیں آپ ہمسائیوں کے بارے میں بھی بات کر رہی ہیں اور وہ بچہ تو بڑا ریلاکس پیٹ ہے وہ تو اگلی لڑائی کی پلاننگ کر رہا ہے کہ اب اگلی لڑائی میری کس کے ساتھ ہوگی کرنا کہہ چاہیے اس بچے کی مدر آئیں انہوں نے آپ سے بات کی آپ ان سے empathize کریں آپ کے I'm sure آپ کو برا لگا ہوگا مجھے بھی بہت برا لگا پتہ نہیں بچے آپس میں جب کھیلتے ہیں تو لڑائی اس حد تک کیوں لے جاتے ہیں چھوٹی موٹی بات تو ہو جاتی ہے میں اس کو بلاتی ہوں آپ اس سے directly بات کر لیں اپنے بچے کو ان کے سامنے حاضر کر دیں کیونکہ آپ نے تمیز سے بات کی ہوگی تو یہ fear نکال دیں کہ وہ آنٹی زیادہ بتتمیزی کریں گی کیونکہ آپ کے ایک mature طریقے سے ہینڈل کرنے سے وہ خاتون خود ہی فوکس ہو جائیں گی اور اگر وہ چیختی چلاتی ہیں تو this is her right کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے بیٹے نے لڑائی شروع کی ہو لیکن اس نے بھی تو آگے بڑھائی یہ بھی تو اس کا حصہ دار بنا اس نے چھوڑا تو نہیں یہ آپ کے پاس تو نہیں اس وقت solution کے لیے آیا کہ امی مجھے ساتھ والا بچہ آپ میرے سے لڑا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے کسی authority سے جا کے اس نے پوچھا تو نہیں اس نے law کو خود اپنے ہاتھ میں لیا تو let him suffer at that time یا سفر بھی نہیں میں کہوں گی let him deal with it اب آپ یہ scenario imagine کریں کہ آپ نے خاتون سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو بلاتی ہوں آپ اس سے direct بات کر لیں کیونکہ میں تو وہاں موجود نہیں تھی لیکن مجھے یہ نہیں اچھا لگا کہ بچے آپس میں لڑے اب آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اب وہ خاتون اس سے جب بات کریں گی تو اب بچے کو کیا سمجھ آگئی کہ میں اگر غلط کام کروں گا لڑائی جھگڑا کروں گا تو میری والدہ اس کی responsibility نہیں اون کریں گی وہ ان کے سامنے مجھے کھڑا کر دیں گی اور neighbors upset ہو سکتے ہیں اور جب باقی لوگ upset ہوتے ہیں تو مجھے careful ہونے اپنی dealing وہ آئندہ کے لیے ہمیشہ سبق یہ سیکھ جائے گا آپ دیکھیں اس قسم کی کتنے scenario ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ہم بچوں کو بار بار کہتے ہیں اپنا school کا back pack کرو اور وہ بچہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے کر لوں گا کر لوں گا اور صبح کیا ہوتا ہے ایک آپ ناشتہ بنا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ بچے کی کوئی کتاب ڈھونڈ رہی ہیں pen ڈھونڈ رہی ہیں copy ڈھونڈ رہی ہیں assignment ڈھونڈ رہی ہیں اور وہ بچہ تیار ہو رہے ہیں آپ کہتے ہیں تم بس تیار ہو تم ناشتہ کرو میں ڈھونڈتی ہوں ساتھ ساتھ آپ ڈانٹ رہی ہیں اس کو اور یہ scene آپ کا ہر ہفتے چل رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو آرام سے بیٹھنا چاہیے آپ کو بہت آرام سے صرف اس کو پوچھنا چاہیے آپ نے کہاں رکھا تھا اور وہ کہتے ہیں میں نے یہی سامنے ٹیبل پر رکھا تھا تو آپ اس کو لوجیکلی بولیں گی اگر آپ نے سامنے رکھا تو یہی بڑھا ہوتا یہاں تو نظر نہیں آرہا آپ نوٹ لکھ دیں پھر میری teacher کے لیے تاکہ مجھے ڈانٹ نہ پڑے تو آپ کہیں گے میں ایسی بات کے لیے نوٹ نہیں لکھ سکتی جو آپ رات کو جب آپ کام کر رہے تھے اگر بیگ میں ڈال لیتے تو وہ مسئلہ نہ بنتا ایک دفعہ اس کو کلاس میں کھڑا ہونے دیں ایک دفعہ ایسی چیز میں اس کی بیکنگ پہ نہ آئیں ہم غلط جگہ پہ اپنے بچوں کی بیکنگ کرتے ہیں آپ کو پتہ ایک term اس کیلئے استعمال ہوتی ہے enabling جو ماں اپنے بچوں کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں ہر چیز میں کہ اچھا میں تمہیں اببہ سے بھی بچاتی ہوں اور دادہ دادی سے بھی بچاتی ہوں اور ٹیچر سے بھی بچاتی ہوں اور معاشرے سے بھی بچاتی ہوں یعنی کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں کہ تمہارے مسئلے کیا ہیں ایسے بچے ڈرگز میں بھی جاتے ہیں ایسے بچے گینگز میں جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماری ماں نے end of the day ہمیں بچا لیا ہے آپ نے اس بچے کو day one سے یہ بات سکھانی ہے کہ میں تمہیں غلط جگہ پر نہیں بچاؤں گی تو جب بچے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں نے غلط جگہ پر مجھے نہیں بچانا پھر وہ careful ہوتے ہیں پھر وہ responsibility کو own کرتے ہیں